نمازکار سواہت ہے آپ کا کموڈیٹی نیویس میں جہاں ہم آپ کے کموڈیٹی سے جھوڑے تمام سوالوں کے جواب دیں گے ساتھی کموڈیٹی مارکٹ میں ٹریڈنگ رن لیتی بنانے میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے سوال پوچھئے سوال پوچھنے کا طریقہ بھی حدیعہ آسان ہے آپ ہمارے نمبر 91369-34058 پر اپنے سوال ہمیں وارسپ کریں نام بھیجے شہر کا نام بھیجے پھر اپنا سوال بھیجے اور سیف کموڈیٹی سے جھڑے ہوئے سوال اس نمبر پر بھیجے آپ سوشل میڈیا پیج پر جا کر بھی اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے دو مہمان ہیں نمید دمانی ہے موتلال اسوال سے اور گوپیش شرما ہے ٹیکنیکل ایکسپورٹ ہے آپ دونوں مہمانوں کا بھی سواغت ہے اور ساتھ ہی آج پام تیل پر بات کرنے کے لیے ہم ساتھ نکل رتصوگی صاحب ہے ملیشیا سے جھڑ گئے ہیں سر سواغت ہے آپ کا ایٹی ناؤ اس ودیش پر سب سے پہلے پام تیل کی بات کر لیتے ہیں نکل سر پام تیل میں جس طرح کی گرابٹ لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے مہینے بر میں 35% تک دام کم ہو چکے ہیں یہاں سے اور کتنی گرابٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے اور کتنی گرابٹ آ سکتی ہے میرے خیال میں جتنا ورلڈ مارکٹس والے پجلڈ ہیں اتنا ہی ہم لوگ بھی تھوڑے سے پجلڈ ہیں کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا انڈونیشیا کے بین لگنے سے پہلے ہمارا بی ایمڈی 5100 تھا تو 5100 واپس پہنچ جانا بھی ہو سکتا تھا جب انہوں نے قریب قریب بین کو لفٹی کر لیا اور اتنے ایکسپورٹ پرمیٹس دینے چالوں کر دیئے لیکن اب اس میں جو ایکسٹرہ انپوٹ ہو گیا ہے جو باقی چیزیں آ گئی ہیں جو وہ سب وہ پروڈکشن کی طرف ہے دو تین چیزیں ہیں ایک تو پروڈکشن ملیشیا انڈونیشیا دونوں میں سیزنل انکریز ہوگا جو لے گا سپٹیمبر اپٹو ناؤنبر تک چلتا ہے تو یہ مور ایلیس پرشلے سال اس سال بھی بہت اچھا ویدر رہا ہے تو انکریز ہوگا سیزنل انکریز ہوگا پھر انڈیا کا آئی مانسون نارمل دکھ رہا ہے تو انڈیا میں بھی ابھی اگر کراپ اچھی ہو گئی تو ناؤنبر آگے جا کے اس کے چکر میں وہ لوگ کام ویدی کریں گے پلس انڈونیشیا سے جو ابھی پرائزز نکل رہی ہیں آپ تو صرف بی ایم ڈی میں دیکھ رہے ہو جو فیجکل پرائزز نکل رہی ہیں انڈونیشیا سے آئل کی وہ بہت نیچے ہیں ہمارے ملوشیا کے مقابلے قریب وہ آرام سے 100-500 ڈالر نیچے تک بیچ رہے ہیں وہ یہاں بھی بیچ رہے ہیں فوی میں بیچ رہے ہیں اور مارکٹس میں بھی جا کے لوگوں کو اتنا سستا مال دے رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاں لوکل میں سی پیو بہت نیچے ہے تو میرے خیال میں ابھی تھوڑی سی گنجائش اور ہے اس بجار کو نیچے جانے کی بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی گنجائش ہے جب تک کہ یہ ایک ایسے استھر جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا کہ demand supply کا gap تھوڑا سا برابر ہو جائے ابھی تو سب طرف یہ دکھ رہا ہے کہ بہت demand ہے اور لوگوں نے تیل کھانا پورا بند کر دیا پورے world تو اس طریقے کی situation بن رہی ہے ہمارے ساتھ سندیب بجوریا صاحب بھی ہیں Sunwin group کے CEO ہیں سر آپ کو کتنی گرابٹ یہاں سے اور کھانے کے تیل میں دکھ رہی ہے آج پام تیل میں تو کافی گرابٹ آ گئی بانکی کھانے کے تیل کے دام بھی گر گئے ہیں Sunflower بغیرہ کے بھی دام گر رہے ہیں آپ کو اور کتنی گرابٹ کی امید ہے یہاں سے دیکھیں گرابٹ بہت سبسٹینشل آئی ہے اکیس سو ڈالر کا پام سارے بارہ سو ڈالر ہو چکا ہے سوائے بھی نہیں ہوئی اکیس سو ڈالر کا سارے چودہ سو ہو چکا ہے Sunflower ساڑھے سارے سو ڈالر کا سارے چودہ سو ہو چکا ہے بٹ سب میں زیادہ گرابٹ پام میں آئی ہے اور یہ پام کی گرابٹ انڈونیشیا نے جو بینک کر کے جو کام کیا ہے اسی کے چکر میں کنزیمر کو ہلپ کرنے کے لیے بینک کیا اور اپنی ثالت ہی ہوگی کہ انڈونیشیا میں ہی کسان لوگ چلا رہے ہیں کہ ہمارا فریڈ پول بنچ کو ایک خرید نہیں رہا اور اتنا کم دام ہو گیا تو پچیس دنوں میں پورا کیا پلٹ ہو گیا ہے اور دام بہت بری طرح سے گرے ہیں اور جنس میں بھی اور دیسٹینشن سے لیل دیانے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اور دو سو تین سو چال سو رنگٹ نکل جانا تو بری بات نہیں ہوگی پچاس سو دولار نکلنا امپوسیبل نہیں ہے یہ دو ایک دھوڑات ہے اور دھوڑات کا ماہوڈ ہو رہا ہے جیسے صحیح بات کہی کہ کنزیمر کو تیل خریدنا بھی ہے لیکن دوڑ مائنس دیکھ کے وہ خریدنا بھی پسپون کر دیتا ہے مارکٹ ستیبل ہوگا تو بائن اچھی آ جائے گی تیل بہت ریزنبل ہو گیا ہے چارت مہینے فیسٹیبل کا تائم ہے کسان جو ہے آئی سیڈ کا وہ سوئین میں بھی تھوڑا سا جو اگریسیبلی آئی سیڈ کی سوئین کے مون میں تھا وہ تھوڑا سا سوچے گا اور بلکہ جو اکتوبر نومر میں جو اپنی خرید کی فسر کسان لائے گا تو اس کو جو دام ملیں گے اس سے وہ دیفنیٹلی بڑا آنے اپی رہے گا اور گورنمنٹ پر پر پریشر کرے گا یہ ہمارے خیال سے دیفنیٹی ہونے والا ہے تو ابھی تھیل جو ہے کنزیمر سے بھی فارمر پر شفت ہو جا رہی ہے اب سمجھ کے چلے یعنی اگر دام زیادہ گریں گے تو دیفنیٹلی فارمرز کا رجحان کھیتی کو لے کر کم ہوگا نکول سر اب آپ سے میرا سوال ہوگا باقی کھانے کے تیل کو لے کر کیا اٹھ لوگے کیا وہاں بھی دام اور روم ہیں آپ نے کہا کہ پام تیل میں یہاں سے اور گرابٹ آ سکتی ہے بجوریہ صاحب بھی کہہ رہا ہے آپ کو بھی لگ رہا ہے باقی کھانے کے تیل کے دام بھی اور گریں گے نہیں میرے خیال میں دیکھئے باقی ہمارے ہاں کی دو تھوڑی سی لوکل فنڈامینٹلز تھے انڈونیشیا نے artificially پہلے بین وین لگایا تو ہمارے دام جادہ بڑھ گئے بہت جادہ بڑھ گئے کیونکہ یہاں شورٹیج ہو گئی تھی مال کی مال سب کو چاہیئے تھا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے بیل نکالا تو مال نیچے آ گیا وہ نیچرلی تھوڑا نیچے آئیں گے کیونکہ وہ سبٹیٹیٹیویلٹی ہے تو ان کو لے گا پام نیچے گرا تو یہ بھی ہو لیکن وہ جہاں دیپینڈ کریں گے ان کے خود کے فنڈامینٹلز پہ اب اگر یو ایس میں کراپ ڈیولپمنٹ اچھا چلتا ہے آگے چل کے بھی اور مینلی چائنا وغیرہ میں لوگ ڈاؤن چلتا رہا ان کی ڈیمان کم رہی اور وہ شفٹ ہو گیا برازیل کی طرح تو سبین آئل کے بھی دام کم ہو سکتے ہیں لیکن کرسپانڈنگ اگر کوئی بولے کہ صاحب اتنے زیادہ ہی جتنے ہمارے پام آئل کے ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا کیونکہ پام تو لوکل فنڈامینٹل ہے جس لیے یہ بجار اتنا گر رہا ہے سر نکل سر اب سن فلاور آئل کے ایکسپورٹ کی کیا استطیق ہے کیا اکرین کے جاریے بائی روڈ ٹرانسپورٹ دھیرے دھیرے اب شروع ہو چکی ہے نہیں بہت کم ہے بہت کم کیونکہ وہ بہت ہی ٹیڈیس جوب ہے وہ ٹینکرز کو لگانا ٹینکرز کو ڈسچارج کرنا نکالنا کرنا تو وہ جو گتی پہلے ہوتی تھی ایکسپورٹ کی جب وہ سی روڈ کے تھو کرتے تھے اس سے تو بہت بہت نیچے ہے لیکن رشیا والے کافی اگریسیو تھے رشیاں پورٹ سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور رشیاں آئل کو بہاہر نکالنے کے لیے تو وہ چل رہا تھا اور وہ ابھی بھی آفرز مل رہا ہے لوگوں کو لیکن یکرین کا تیل نہیں ہے یکرین کی جو ڈیفیسٹ ہو رہے گی فصل کی بھی تیل کی بھی وہ تو تھوڑا سا لانگ ٹام میں ہم لوگوں کو ابھی تکلیف دینے والی ہے بجوریہ صاحب آپ سے میرا سوال آپ نے کہا کہ ریٹیل کنجیومرز کے لیے اچھی خبر ہے پارٹی ٹائم آ رہی ہے فیسٹیو سیزن شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے ایک اچھا ماحول بن رہا ہے تو کیا ریٹیل میں اور دام ان ایفیکٹ کو اگر ہم فیکٹ اڈن کر کے چلے تو کتنا دام ریٹیل میں آنے والے مہینے میں کم ہو سکتا ہے دیکھیں اب جو دام گھٹے ہیں دیس دیروں میں اس کو ٹانسپیٹ ہونے کو ٹائم لگتا ہے کبھی بھی ایمپورٹ سے ہولسل سے ریٹیل میں ٹانسپیٹ ہونے کو دو سے چار ہفتے لگتا ہے تو ریٹیل میں دام کم ہو ہے لیکن ملنے میں کزن جومر کو ڈیفنیٹلی وقت ملے گا لیکن اچھی خبر ہے کہ آپ کو ایک سستہ کھانے کا تیل اور مہنگائی جس طرح سے سرکار کے لیے سردھرد ہے ایسے میں کھانے کے تیل کے فرنٹ پر لگتا ہے رہات ملے لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے کہ کسان جو من بنا رہے ہوں گے تیلھن کی کھیتی کا ان پر ضرور اثر پڑے گا کیونکہ شکریہ بجوریا صاحب آپ نے وقت نکالا نکل رستوہی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں وائدہ بازار کا رکھ کر لیتے ہیں اور وائدہ بازار میں اب سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں ایگری مارکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایگری کو یہ آگے بڑھاتے ہیں اور سپائیسز کی بات کر لیتے ہیں سپائیسز میں آج کورینڈر دیکھیں جبردست تیجی دکھا رہا ہے چھ پرسنٹ کی تیجی ہے ترمرک اور جیرہ جیرہ بھی اب 22,000 کے بہت قریب چلا گیا ہے بھوپیش جی کیا لگ رہا ہے مسالوں میں تو جبردست تیجی واپس سے لوٹ آئی ہے ایک consolidation کے بعد کئی ہفتے کے کیا لگ رہا ہے کون سا ایسا کاؤنٹر ہے جو یہاں سے ابھی اور تیجی دکھا سکتا ہے اگر کسی کو خریدنا ہے تو کیا خرید ہیں تیروں کاؤنٹر میں تھے جی نمشکر میرے کو جیرے میں ابھی بھی یہاں سے کرنٹ باؤ سے تیجی سمجھ آتی ہے یہاں سے کرنٹ باؤ سے جیرہ 22,000 کا جو دام ابھی چل رہا ہے جیرہ اوپر میں 22,350 اور 22,550 کے باؤ آگامی تینوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دھنیا میں کیا کرتے ہیں اتنی تیجی آئی ہے نکل جائے جن کے پاس ہے شروک تو دھنیا میں کافی دن کے consolidation کے بعد ایک اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے آج دھنیا میں اوپر کا 6% کا اوپر کا circuit لگا ہوا ہے اوپر میں مجھے لگتا ہے دھنیا 12,350 سے 12,550 کے قریب ایک resistance تیج کرے گا وہاں سے چھوٹی موٹی correction دیکھنے کو ملے گی اوپر میں کہیں کل اور بڑھتا ہے بجار تو اس میں ضرور سے منافع وصولی کرنی چاہیے چلے اب میٹل کی بات کر لیتے ہیں میٹل میں آج سب سے زیادہ مضبوطی zinc میں دیکھ رہی ہے zinc کیا لگ رہا ہے حالانکہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی تو کشور جی بول رہتے موٹیلہ لوسوال سے آپ کی آپ کی صحیح ہوگی لاشٹ ویک انہوں نے کہا تھا کہ zinc یہاں پر شوٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں سے مجھے کچھ روم لگ رہا ہے zinc اوپر جا سکتا ہے اور دیکھیں آج 2% اوپر بھی ہے اب موجودہ لیبل پہ zinc کیسا لگ رہا ہے نبنی جی یہاں پر کیا کرنا چاہیے 281 کے اوپر ہے 2% کی تیزی ہے جی گوڑاپنون میں ہاؤس یو مینٹین کرتے زنگ میں بائی کی سٹریٹیجی رکھوں گا میرے حساب سے زنگ کے جو پرائیس کریکشن ہوئے ہے بہت زیادہ شارپ ہو گئے اور فنڈامینٹل اتنے شارپ کریکشن جسٹیفائی نہیں کرتا ہے ستھی جو LME پہ انیونٹری کی ابھی بھی کافی شیلو ہے اور جو cash to 3 month spread ہے وہ بھی کافی tightness indicate کر رہا ہے تو technical parameters پہ بھی تھوڑا سا oversold ہو گیا تو میں buy کرنے کی recommendation ہوگا یہاں پہ 280 281 کے آس پاس ملے تو buy کر سکتے 276 کا stop 282 285 تک target دیکھنے مل سکتے محبی جی یہ call چل رہے target اس طرف آنا چاہیے تو ilٹا آگیا اور buy call 282 کا target ہے اور 276 کا stop loss لگانا ہے اور zinc کی جو call آپ کے screen پر یہ buy call ہے اس کے لئے معافی چاہوں گا 282 کا target 276 کا target 276 stop lot بلکل تو buy call buying کی صلاح zinc میں ہے موتی لال اصوال کی طرف سے سر copper پر پچھلے ہفتے جب بات ہوئی تھی کشور سر سے اور دھرمیش جی دونوں copper پر کافی بریش تھے حالانکہ گیرا بھی اب 680 کے آس پاس آگیا 680 کے نیچے آگیا 678 کیا ابھی بھی موتی لال اصوال کی sell call ہے اگر کسی کا positional بھی ہے copper میں تو کیا کریں جی پچھلے ہفتے پورے metal pack میں collection تھا اور پچھلے ہفتے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک مارکٹ میں پرائس ہو گیا لگ بگ 8000 ڈالر کے آس پاس copper آ چکا ہے اور وہاں سے order مندی کرنا مطلب 5-6% کی مندی ہوگی جو مجھے لگتا ہے bounce back کے بھوپیش جی metal پر آپ کا view کیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر کسی پوزیشنل ہفتے بھر کا نجریہ ہے تو کون سا topic ہے کہاں buy کرنا چاہیے کہاں sell کرنا چاہیے metal میں مجھے metal میں سب سے اچھا بجار copper کا سمجھ آتا copper کا بجار ابھی لینا چاہیے 677 روپے 80 پیسے کا دام ہے اور اس میں 683 روپے کے اوپر اور position ایڈ کرنی چاہیے جس میں 5 روپے کا stop loss رہے گا اوپر 696 روپے تک تک تارگیٹ اس ہفتے میں دیکھے جا سکتے ہیں چلی اب سوال جواب بھی لے لیتے پربین ہے کارناتک سے برینٹ کروڈ اس ہفتے کہا تک جا سکتا ہے نمانی جی برینٹ کروڈ کا تارگیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ہفتے کے لیے برینٹ تو نہیں ہم یہاں پر وٹی کرتے ہیں میں آپ اس کے لیویل دی سکتا ہوں کروڈ پرائیس میں ایک اچھا کریکشن ہم لاشکو دنوں میں دیکھے اور مجھے لگتا کہ سیل آن ریلی والا نوحول جو کروڈ میں بنتا اور نظر آ رہا ہے 8450 8350 سکتے تارگیٹ ڈاؤنسائل پر وزید سیل کی سٹرائٹیج رہے 8600 کے 8700 آپ سٹاپ لگائی 8450 کے ٹارگٹ دیکھنے اگلے درشک مہاویر ہے نیچرل گیس میں کیا کرنا چاہیے بھوپیش جی نیچرل گیس میں کس طرح سے کال انیشیئیٹ کرنا چاہیے یہاں پر جی 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 اپنی بات ہوتی رہتی ہے کہ نیچرل گیس میں آج کل ہم آپشن کی سٹیٹیجی بھی سٹیجیس جولائی کونٹریکٹ اور اس میں سٹوپ لاؤس لگانا چاہیے 31 روپے کا اوپر میں 43 روپے اور 51 روپے کے ٹارگیٹ اس میں 10 سے 12 دن کے لیے دیکھے جا سٹیجی بھوپیش جی ایک اور سوال نیچرل گیس پر ہی ہے نیچرل گیس بائی کرے یا سیل کرے کرنٹ پر دھرمیندر جی ہے جن جن سے راجستان سے ہی انہوں نے بھیجا ہے ان کو کیا سلا دیں گے ان کو بھی کال آپشن ہی خریدنے کی سلا دیں گے ریکٹ فیوچر خریدی سکتے ہیں تو ان کو فیوچر خریدنا چاہیے 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 روپے کا سٹوپ لوس رہے گا پر جس میں آنے والے دنوں میں 470 روپے سے لے 484 روپے تک آسانی سے دیکھ جا سکتا پر بین جی کا ایک اور سوال ہے پون ہے بینگلورو سے کیا سلور 63500 تک جا سکتا ہے کیا نمی جی لگ رہا ہے چاندی 36500 تک جائے کیا پیشلے تین مینے میں چاندی نے سارے نیویش کو اور ہم کو دنوں کو دیز پوئنٹ کیا 63000 کا view لینا تھوڑا سا difficult ہوگا برن buy on dip جرور lucrative لگ رہا میرے حساب سے 77000 200 نیت روٹ جاتا ہے ہر dip کے profit لیے ضرور buy کر سکھ یعنی 63500 تو اب ہی مشکل لگ رہا ہے باقی آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن gold پر بھی ایک سوال تھا ان کا نام نہیں جی gold 55000 مہینے ایک مہینے میں دیکھ رہا ہے کیا جی نہیں visible نہیں اور 55000 کا view ایک مہینے میں visible نہیں ہے مجھ اگلے درشک ہے نارندر کمار جین رتلا ممپی سے ان کا سوال ہے کیا اس ہفتے چاندی 6000 تک جا سکتی ہے بوپیش جی آپ کو کیا لگ رہا ہے چاندی کا بجر دنوں میں دیکھا جائے تو کافی اچھا خاصہ ہے گیرہ ہے اور مارکیٹ ابھی higher over sold جون میں پرانتو overall trend ابھی silver میں negative بنا ہوا ہے اور fell on rights کی strategy اس میں بہتر strategy رہے گی چلیے اب اگلی درشک ہے منیشہ ہے پلول سے regular caller ہیں ان کا سوال zinc پر ہے کہ اگلے ہفتے کہا تک zinc جا سکتا ہے اس لئے ان کی buying ہے 293 کی hold کر رہی ہیں بوپیش جی کیا لگ رہا zinc پر آپ کا view کیا ہو گا zinc میں مجھے ابھی بھی تیجی سمجھ جاتی ہے 279 کا stop loss اس میں لگا کر position کو continue کیا جا سکتا ہے اور 286 اور 291 کے target بہت آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں اب Anuj گپتا ہیں جانسی سے silver intraday کے لئے جانا چاہ رہے نمی جی آپ کے follower ہے intraday کا view بتائیے گا آج کے لئے chandra پہ سکتے آس risk reward point of view سے اچھا buy بنتا ہے 57 600 کا stop لگائی and 58 800 59 150 یہ 2 target آپ set میں دیکھنے مل سکتے ہیں बाट یہ breakout करے 58 000 کے اوپر تب ہی enter کرنا چیئے پھلال wait کرنا چیئے consolidation سے باہر آنے چیتن ہے ان دور سے ان کا بھی سوال چاندی پر یہ پورے ہفتے کا view جانا چاہ رہے ہیں نامنی جی پورے ہفتے کا view کیا ہے چاندی کا پورے ہفتے کے لئے میرے ساب سے اگر 58.7 کے اوپر نکلتا ہے تو آپ 57.200 روپے کے stop loss لگا کے بائے کر سکتے ہیں چاندی 59.500 سے لے کے 60.000 کے اوپر کس طرح آپ کو دیکھنے مل سکتے ہیں یہ possible reversal بھی ہو سکتا ہے bottoming out formation بھی ہو سکتا ہے چاندی میں but philhal too early to say that تو short term کے لئے سے آپ buy on dips کی strategy رکھ سکتے ہیں buy on dips کی strategy کے ساتھ آپ کان کر سکتے ہیں short term میں سوپنیل ہے اور انگا بات سے silver micro august futures دو lot انہوں نے buy کیا ہے buying کا جو price ہے وہ ہے 61.200 روپے کا آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ hold کرے یا نکل جائیں ان کو کیا سلاہ دیں گے آپ بھوپیش جی 61.200 کی buying ہے silver micro کیا کرے hold کرے یہ کافی ابھی دیکھا جائے تو ابھی current واپر کافی گھاٹے میں ہیں ان کی position اور ان کو لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اس position سے نکلنے کے لئے تو ابھی میرے حساب سے ان کو اگر یہ لمبا ہی position hold کر سکتے کیونکہ چھوٹی position ان کے پاس ہے تو ان کو hold رکھ سکتے ہیں آسانی سے تو 61.000 کے باؤ آنے والے دنوں میں لگ بھگ 40 سے 45 دن میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی reversal آتا ہے dollar in depth یا اس کی وجہ سے یا international comics میں کچھ reversal دیکھنے کو ملے تو آسانی سے بھاو آ سکتے ہیں چلیے اب یہ ترشک ہے کدار ہیں سولاپور مہراشترہ سے ان کا view gold پر یہ جانا چاہ رہا ہے بھوپیش جی gold کیا 51.000 تک اگلے ہفتے تک آ سکتا ہے کیا نیچے یہ gold میں ابھی مجھے چارٹ کے پیٹرن کے ساتھ سے gold مجھے نیگیٹیب نہیں سمجھ آتا اور gold جب تک 51.700 کے اوپر لگاتا sustain کر رہا ہے تب تک اس میں positivity کا ایٹریڈ رکھنا چاہیے اوپر میں 52.000 400 52.700 کے target دیکھے جا سکتے کیونکہ international COMEX کی بات کریں تو COMEX کا gold highly oversold ہے اور وہاں تھوڑی سی بھی recovery آتی ہے تو gold میں 62.000 62.700 کے باؤ دیکھے جا سکتے اگلے کولر ہیں کھریش ہیں ڈلی سے کھوپر پر جانا چاہیے کی کھوپر میں ان کو کیا کرنا چاہیے بھوپیش جی کھوپر پر کیا راہ دیں گے ان کو کھوپر میں ایک bounce back سمبھل ہے کھوپر کا market کافی highly oversold ہے تو یہاں سے کھوپر 686 691 کے بھا آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں ایک pullback کے لیے چھوٹے bounce back کے لیے کھلا جا سکتا ہے pullback اگلے درشا کا بھی سوال نام انہوں نے نہیں بھیجا ہے لیکن natural gas پر ہی ہے نمنی جی natural gas پر آپ کی رائے کیا ہوگی 404 روپے کے آس پاس ایک پرسنٹ اوپر ہے کیا کرنا چاہیے ان کو natural gas میں natural gas کافی اچھا correction دکھا ہے لاش کندلوں میں اور مجھے رکھتا ہے buy on dips کی strategy اپنا نیچ اگلے بھوپی جی نے بھی جیسے بتایا کہ فیلال short term trend bullish لگ رہا اور 470 480 تک بھی level دیکھنے مجھ سکتے تو short term میں میرا بھی target 464 اور 470 کا ہے اور 440 کا stop لگا کے buy on dips کی strategy اپنا سکتے چلیے بات کر لیتے گوار seed اور گوار gum کی حالانکہ کافی نرمی کے بعد آج رینج میں کاروبار کر رہا ہے گوار seed اور گوار gum مارکیٹ کافی نیگیٹی مارکیٹ ہے چارٹ کے اسٹکٹر کافی خراب ہیں نیچے سے ایک چھوٹا pullback دیکھنے کو مل رہا ہے گوار seed میں جیسے کہ ادھر کوموڈیٹیز کو NGDX میں دیکھیں گے تو ایک اچھی چال دیکھنے کو ملی ہے پر گوار seed میں اس طریقے کا کوئی بھی pullback نہیں دیکھنے کو مل تو اوپر میں 52 52 52 52 کے آس پاس کہیں بھی گوار مل مل مجھے جولائی کونٹریکٹ کو وہاں پر پکوالی کی سلح رہے گی دو وار سے 5,000 4,980 کے آس پاس آس سنی سے دیکھنے کو ملے گا گوار گم میں کتنی گی رہا سر جی گوار گم کی بات کریں تو گوار گم تھوڑا آؤٹ پر فورم ہے گوار کے comparison میں اگر گوار گم کا ratio دیکھیں گے تو پھر بھی گوار گم کے بھی چارٹ میرے کو دوبارہ سے نیچے میں ایک پار 9,350 9,210 تک کے بہو اگلے ہفتے تک دیکھنے کو ملے یعنی یہاں سے اور گراؤ کی امید لگ رہی ہے 4,980 تک گوار سی نیچے کی طرف آ سکتا اور گوار گم میں بھی وی سی لگ رہی ہے سر کورٹن بھی بلکل نہیں چلا کورٹن کی ریلی حالان کہ کورٹن بھی گرنے لگا کورٹن کی اور کورٹن دونوں پر آپ بھی کی کوری بیاپار کرنا چاہیے نیچے میں 2600 اور 2880 کیا اس کے نیچے کہیں تو 2520 کے بھی level اپنے کو آسانی سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں 2520 اور 2880 یعنی دو level نیچے کی طرف دھیان رکھئے گا یہاں سے اور گھرابٹ کی ملی کورٹن کی میں کورٹن پر بات کورٹن کی بات کریں تو سر کورٹن میں انٹرنیشنل بجاروں میں اچھی خاصی گھرابٹ دیکھنے کو ملی ہے پر ہم تو ابھی مارکیٹ ہائیلی اوور سولد ہونے کی بجائے سے مجھے بکوالی ان باؤں پھر سمجھ نہیں آتی کورٹن میں کورٹن میں سیل آن رائج کی سٹیٹیجی رہے گی یا پھر ابھی کرنٹ باؤ سے کورٹن میں لے والی کر کے بھی وائدہ میں کام کیا جا سکتا ہے چھوٹا سٹوپ لاؤس 300 سے رہے شکریہ بھوپیش جی آپ نمی جی آپ لوگ نے وقت نکالا اور درسکو کے تمام سوالوں کے جواب بھی دیئے اور کورٹن مارکیٹ کا پورا آوٹلوک بھی سمجھ جائے تو کورٹن ہی دیویش میں پھلا لیکن آپ بنے رہی ہمارے ساتھ بریٹ کے بعد آپ لے کر آئیں گے سوڈیش ویشی نماز کار